فانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجہ پکشا تیرہ جولائی کو اپنے حدے سے ہٹ جائیں گے مظاہرین کل رات صدر کی سرکاری رہائشگاہ میں داخل ہو گئے اور وزیراعظم کے مکان کو آگ لگا دی وزیراعظم نریندر موڈی آج گجرات کے شہر صورت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی ذرات کے جلسے سے خطاب کریں گے وزیر داخل آمد شاہ نے کہا ہے کہ ملک ان معاملات پر سو فیصد نتائج حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے جن کے تحت قومی اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے جائپور میں شمالی زونل کانسل کی تیس می میٹنگ سے خطاب کیا امرنات یاترہ کو عرضی طور پر موت تل کر دیا گیا ہے کئی ایجنسیاں لاپتہ لوگوں کی تلاش کے لیے پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں منیپور میں زمینی تودے کی سکنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد پچاس تک پہنچ گئی ہے تلنگانہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسلہ دھار بارش کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے قربانی کا تہوار ایدولازہ آج ملک کے مختلف حصوں میں پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے یوکرین کے صدر ولودمیر زلنسکی نے جرمنی بھارت چیک جمہوریہ نوروے اور ہنگری کے سفیروں کو معذول کر دیا ہے اور کرکٹ میں برمنگہم میں کل دوسری ٹی ٹوینٹی بینل اقوامی میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو انچاس رن سے ہرا دیا اس طرح تین میچوں کی سیریز میں بھارت کو دو سفر سے ناقابل تسخیر سبقت حاصل ہو گئی ہے سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجہ پکشا نے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان انہوں نے کل رات اپنی رہائشگاہ پر مظاہرین کے داخل ہو جانے اور وزیراعظم کے مکان کو آگ لگائے جانے کے بعد کیا ہے ان امارتوں میں نہ تو وزیراعظم موجود تھے اور نہ ہی صدر راجتانی کولمبو میں لاکھوں لوگ راجہ پکشا کے استحفے کی مانگ کرتے ہوئے جمع ہو گئے اقتصادی بدنظمی کے معاملے پر یہ مظاہرے قیمہ سے جاری ہیں جناب راجہ پکشا تیرہ جولائی کو اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے وزیراعظم وکرمہ سنگھے نے بھی استیفہ دینے سے اتفاق کر لیا ہے پارلیمنٹ کے سپیکر مہندہ بے وردنہ نے کہا ہے کہ صدر نے اقتدار پرم طریقے سے سوپے جانے کو یقینی بنانے کے لیے عہدے سے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں اور امن برقرار رکھیں سری لنکا کو زبردہ سے فرات زر کا سامنا ہے اور اسے خوراک ایندھن اور دوائیں بیرون ملک سے منگوانی پڑ رہی ہیں کیونکہ اسے پچھلے ستر سال کے دوران بترین اقتصادی بہران کا سامنا ہے سری لنکا میں غیر ملکی کرنسی ختم ہو گئی ہے اور اس نے نیجی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر پابندی آیت کر دی ہے وزیراعظم نریندر موڈی گجرات کے شہر صورت میں آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی زراد سے متعلق ایک جلسے سے خطاب کریں گے جلسے میں ہزاروں کسان اور دیگر سبھی متعلقہ فریق شرکت کریں گے جنہوں نے صورت میں قدرتی زراد کا طریقہ اختیار کیا ہے تفصیل احمد آباد کے ہمارے نامانگار سے آزادی کے امریت محصر کے حصے کے طور پر جناب موڈی نے اس سال مارچ میں گجرات پنجاب مہات سمیلن سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہر گاؤں میں کم سے کم پچھتر کسان زراد کا قدرتی طریقہ اختیار کریں گے اس ویژن کی رہنمائی میں صورت زلے میں مختلف متعلقہ فریقوں اور کسان گروپوں مختلف نمائندوں امدادی باہمی اداروں اور بینکوں جیسے اداروں کو حساس بنانے اور انہیں تحریک دینے کی مربوط کوششیں کی گئی ہیں تاکہ قدرتی زراد کا طریقہ اختیار کرنے میں کسانوں کی مدد کی جائے اس کے نتیجے میں ہر ایک گرام پنچائت میں کم سے کم پچھتر کسانوں کی شناخت کی گئی تھی جنہیں قدرتی زراد شروع کرنے کی تربیت دی گئی ہے ان کسانوں کو نوے مختلف گروپوں میں تربیت دی گئی ہے جس کے نتیجے میں پورے زلے میں اکتالیس ہزار سے زیادہ کسانوں کو تربیت دی جا چکی ہے احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کے ریپورٹ وزیراعظم نریندر موڈی اس ماہ کی بارہ تاریخ کو جھارکھنڈ کے دیو گھر میں سولہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے جنام موڈی بابا بیدنات دھام کو براہ راست کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے دیو گھر حوائی اڈے کا افتتہ بھی کریں گے جو ملک بھر کے عقیدت مندوں کے لیے ایک اہم مذہبی مقام ہے پیش ایک ریپورٹ وزیراعظم نریندر موڈی بارہ جھارکھنڈ کے دیو گھر میں نو تعمیر شدہ بین الاقوام ہوای اڈے کا بھی افتتہ کریں گے یہ ہوای اڈے چھہ سو اٹیس ایکار ارازی میں پھیلہ ہوا ہے اور اسے چار سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار کیا گیا ہے اور یہ دیو گھر میں واقعے بابا بیدینات دھام مندر کی یادرہ کرنے والے لوگوں اور عقیدت مندوں کو بڑا حراس کنیکٹیوٹی فراہم کرے گا جو ملک میں بابوے میں سے ایک جیورتی لنکس ہو ہے وزیراعظم دیو گھر میں دو سو پچاس بستر والے ایمز اسپتال کا بھی افتتہ کریں گے جناب موڈی سولہ ہزار آٹھ سو آٹیس کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترخیاتی پروڈکٹو کا ورچوال طور پر افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم بابا بیدینات دھام مندر میں پوجہ ارچنا بھی کریں گے اور بعد میں دیگر کالیج گراؤن میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے رانچی سے شلپک کی ریپورٹ شام کو وزیراعظم پٹنا میں بیہار قانونساز اسیمبلی کے ست سالہ جشن کے اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے وہ شتاب دی سمرتی ستمب کا افتتہ کریں گے جو بیہار ویدھان سبا کے سو سال کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے جناب موڈی ویدھان سبا میوزیم کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے کل نئی دلی میں لنڈن سکول آف ایکانومکس میں ایکانومکس اور گورمنٹ کے شعبے کے پروفیسر نکولاس اسٹین سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر تبارلے خیال کیا ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ ماحولیات اور پالیسی سے وابستہ باریکیوں پر پروفیسر اسٹین کا ادراک قابل ستائش ہے جناب موڈی نے کہا کہ جناب اسٹین بھارت کے بارے میں پر امید ہیں اور ان کو ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کی ہنرمندی پر بھروسہ ہے وزیر داخل آمیت شاہ نے کہا ہے ملک ان معاملات پر سو فیصد نتائج حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے جن کے تحت قومی اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے جیپور میں شمالی زونل کانسل کی تیسویں میٹنگ میں اظہارے فیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فرقین کو ترقی کے لیے ایک مضبوط تعاون پر مبنی نظام کے قیام کے لیے یکچہ ہونا چاہیے اور اسی مقصد کے تحت علاقہ ایک کانسلیں قائم کی گئی ہیں وزارت داخلہ کے ذریعے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر موصوف نے کہا کہ اگرچہ زونل کانسل کا رول صلاح دینا ہے البتہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے تین سال کے تجربے میں زونل کانسل میں پچھتر فیصد معاملات کو اتفاق رائے کے ذریعے حل کر لیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں فورنسک سائنس لیب اور فورنسک سائنس یونیورسٹی مجرمانہ طریقہ کار زابطے اور تازیرات ہند زابطے میں ترمیم پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ملک کے ہر گاؤں میں بینک خدمات سو فیصد گاؤں میں موبائل نیٹورک دہی آبادی کوئی اقسان خدمات مرکز کے ذریعے ریاست اور مرکزی سرکار کی تمام سہولتیں فراہم کرنے سے مطالف معاملات شامل ہیں میٹنگ میں ہریانہ راجستان اور حماچل پردیش کے وزرائیالہ دلی اور لداخ کے لیفٹرین گورنر اور چنڈیگرڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے شرکت کی ہمارے نوانگار کے مطابق سینٹالیس معاملات جن پر تبارلے خیال کیا گیا ان میں سے پینتیس معاملات کو حل کر لیا گیا میٹنگ کے دوران یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ داخلہ سکریٹری کی صدارت میں مطالقہ محکموں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سائبر جرائم کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرے گی وزیر داخلہ مطشان ایدلی میں کانکنی مادنیا سے مطالق چھٹی قومی کانفرنس میں شرکت کریں گے کانکنی کے وزارت نے اس بات کو جاگر کیا ہے کہ قومی سطح کا ایوارڈ راشتریہ کھننج وکاس پروسکار کانفرنس کے دوران کانکنی کے شعبے میں بہترین کارکردگی کرنے والی ریاستوں کو عطا کیا جائے گا مہراشتر کے وزیراعالہ ایک ناشندے اور نائی وزیراعالہ دیویندر فرنویس نے کل راشتر پتی بھون میں صدر جمہوریہ رامنات کوویند سے ملاقات کی صدر جمہوریہ سے ملاقات کے بعد دونوں لیڈروں نے بی جے پی صدر جے پی نڈا کے ساتھ میٹنگ کی ذرائع کے حوالے سے ہمارے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ میٹنگ میں مہراشتر کابینہ میں توسی پر تبارلے خیال ہوا مہراشتر کے وزیراعالہ اور نائی وزیراعالہ نے وزیراعظم نریندر موڈی سے بھی ملاقات کی جناب شندے اور فرنویس نے وزیراعالہ مدشاہ کے ساتھ بھی میٹنگ کی کل دلی کے مہراشتر صدن میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے مہراشتر کے وزیراعالہ اکناز شندے نے کہا کہ ریاست کی سرکار نے جسے مرکزی حکومت کی حمایت حاصل ہے ترقیاتی محاصل پر بڑے فیصلے کیے ہیں مہراشتر کے سبھی طقوں کو انصاف دینے کے لیے مرکز کی امداد و تعاون نہائیت ضروری ہے اکناز شندے کی زیر قیادت حکومت نے پیر کو اسیمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا اور حکومت کو 99 کے مقابلے 164 ووٹ حاصل ہوئے تھے آندھر پردیش کی وزیراعالہ وائی ایس جگن مہنرڈی کو کل یواجنا سٹرامیکہ ریتو کانگریس پارٹی وائی ایس آر سی کا تاہیات صدر منتخب کر لیا گیا ہے پارٹی کے آئین میں تاہیات صدر کے طور پر جناب جگن کے انتخاب کے مقصد سے ترمیم کیے جانے کے بعد یہ عمل وائی ایس آر سی کے دو روزہ جلسے کے آخری دن مکمل کیا گیا یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے امرنات یاطرہ کو آرزی طور پر موطل کر دیا گیا ہے کئی ایجنسیاں لاپتہ لوگوں کی تلاش کے لیے پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ بچاؤ کاروائیوں کے تناظر میں جمعو اور پہلگاہوں بالتل دونوں راستوں سے امرنات یاطرہ کو آرزی طور پر موطل کر دیا گیا ہے جمعو کی زلانتظامیہ نے یادتیوں سے درخواست کی ہے کہ آج بھروتی نگر کے اپتدائی قیم نہ پہنچیں بلکہ جمعو شہر میں زلانتظامیہ کے درف سے قیم کیے گئے تیس قیام مراکز پر قیام پذیر رہیں تلاش اور بچاؤ کی کاروائیوں کے لیے تمام طرح کے جدید سال و زامان سے لحظ بچاؤ کیموں کو تینات کر دیا گیا ہے اور اب تک پندرہ ہزار پھنسے ہوئے یادتیوں کو یادتہ کے راستوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا جا چکا ہے اٹھائیز رخمی یادتیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے جبکہ تقریباً چالیس افراد اب تک لا پتہ ہیں مقدس گھوپا کے نزدیک تازہ سلا و مٹی کے دودھے گرنے کے بعد کل تقریباً پیسٹ افراد رخمی ہوئے ہیں لیفٹین گورنر منو سینہ نے مقدس گھوپا کے مقام پر جاری بچاؤ تلاش اور راحت رسانی کی کاروائیوں کا اجازہ لینے کے لیے کل ایک آلہ ستا کی میٹنگ کی صداد کی خبرنامے کے لیے سنیل کال کی ریپورٹ کرناٹک میں ہنگامی حالات میں کاروائی کرنے والے ریاستی مرکز نے اطلاع دی ہے کہ اندازہ ہے کہ ریاست کے تین سو ستر امرنات یاتری جمہو کشمیر میں مختلف مقامات پر ہیں البتہ انہیں نے کہا کہ ابھی تک کرناٹک سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عقیدت مند کا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے منیپور کے نونے زلے میں مٹی کے تودے کسکنے کے حادثے کی جگہ سے جو لاشیں نکالی گئی ہیں شام تک ان کی تعداد بڑھ کر پچاس ہو گئی اس حادثے میں 18 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے تلنگانہ میں پچھلے دو دن سے موسلت ہر بارش کی وجہ سے زیادہ تر علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر ہے بارش کا پانی نچلے علاقوں میں خاص طور پر شمالی تلنگانہ زلوں میں بھر گیا ہے نشیبی علاقوں میں پچھلے کچھ دن سے موسلت ہر بارش کے سبب بہت سی ندیاں اور معمول ندیاں تغیانی پر ہیں آج ملک کے مختلف علاقوں میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ عیدالعظہ منائی جا رہی ہے لوگوں نے عیدگاہوں اور مسجدوں میں نمازی عید ادا کی دلی میں عید کی نماز جامعہ مسجد فتح پوری مسجد اور شاہید گاہ میں آدھا کی گئی عیدالعظہ خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر رضا مندی کی یاد میں منائی جاتی ہے اس موقع پر وسیح فاظتی انتظامات کیے گئے ہیں صدر جمہوریہ رامنات کوویند اور نائف صدر جمہوریہ ایمینکہ یا نائیڈو نے عیدالعظہ کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارک بات دی ہے صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں لوگوں سے کہا کہ وہ خود کو ایک بار پھر بنین اور انسان کے خدمت کے لیے وقف کریں اور ملک کے خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں مرکز کے ذیر انتظام علاقے جمہور کشمیر کے لیفٹرین گورنر منوچ سنہا نے عاجیدالعظہ کے مبارک موقع پر لوگوں کو مبارک بات پیش کی یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی نے کل جرمنی بھارت چیک جمہوریہ ناروے اور ہنگری میں یوکرین کے صفیروں کو معذول کر دیا ہے ابھی فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ آئین صفیروں کو نئی ذمہ ذاری دی جائے گی یا نہیں بھارت نے کل برمنگہم کے ایڈبسٹون میں دوسری ٹی ٹوئنٹی بینال اقوامی میچ میں انگلینڈ کونن چاسرن سے ہرانے کے بعد تین میچوں کی سیریز دو سفر سے جیت لی ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلام بیک شکریہ شبانہ راج دھانی سے شائع ہونے والے آج تقریباً سبھی اخبارات نے ایدالعزا تقریبات سے متعلق خبروں کو اپنی پہلی خبر بنایا ہے روزہ میں انقلاب کی شہ سرخی ہے خلیجی ممالک میں ایدالعزا کل منائی گئی اور بھارت میں آج منائی جا رہی ہے اس موقع پر صدر جمہوریہ نے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اخبار مشرق کے شہ سرخی ہے ایدالعزا کے موقع پر تاج محل کا مفت دیدار اخبار ملاب نے اس خبر کو اہمیت کا ساتھ شائع کیا ہے کہ وزیراعظم موڈی دیو گھر میں سولہ ہزار کرو روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی اہم خبر ہے کہ وزیراعظم نردر موڈی قدرتی طریقے سے کاشتکاری سے متعلق کونکلیر سے آج خطاب کریں گے اخبار ملاب نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل نوجوانوں کے جذبے اور عظم پر مناثر ہے پرطاب کی اہم خبر ہے سری لنکا کے تازہ ترین حالات پر جس سری لنکا میں احتجاجی مظاہرے کے ذریعے وزیراعظم وکرمہ سنگے نے استفادیا آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجہ پکشا تیرا جولائی کو اپنے حدے سے ہٹ جائیں گے مظاہرین کل رات صدر کی رہائش کامیں داخل ہو گئے اور وزیراعظم کے مکان کو آگ لگا دی وزیراعظم نریندر موڈیاج گجرات کے شہر صورت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی ذرات کے جلسے سے خطاب کریں گے وزیر داخل آمد شاہ نے کہا ہے کہ ملک ان معاملات پر سو فیصد نتائج حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے جن کے تحت قومی اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے جائپور میں شمالی زونل کانسل کی تیسویں میٹنگ سے خطاب کیا امرنات کیاترہ کو عرضی طور پر موتل کر دیا گیا ہے کئی ایجنسیاں لاپتہ لوگوں کی تلاش کیلئے پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور قربانی کا تہواری دلزاج ملک کے مختلف حصوں میں پوری مذہبی عقیدت اور جو شکروش سے منایا جا رہا ہے اور کرکٹ میں برمنگم میں کل دوسری ٹی ٹوئنٹی بن علاقائی میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ننچاس رن سے ہرا دیا اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا